اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھلوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیشورت ایم ایل ایم کمپنی کے حوالے سے دوستو راجہ ریاض نے دبائی میں ایک کمپنی کھولی ہے جس کا نام کیشورت ہے لیکن اس کمپنی کا کوئی مو سار نہیں نہ اس کے کوئی سی ای او کا پتہ ہے نہ اس کی ریجسٹریشن کا پتہ ہے نہ ہی اس کے فیزیکل بیجنس کا پتہ ہے بس ایک خوبصورت سی ویب سائٹ ڈیزائن کر کے کمپنی مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے جس کا کوئی مو سار نہیں ہے اور پاکستانی عوام کو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے دوستو یہ کیشورت بی فورجو گلوبل کی بی ٹیم کمپنی ہے جس طرح بی فورجو گلوبل کمپنی میں لوگوں کو چونہ لگا ہے اسی طرح ایک دن کیشورت بھی لوگوں کو چونہ لگائے گی بی فورجو کا انوار تو پاکستان میں مجود تھا اور وہ گرفتار ہو گیا اور وہ کیس کو فیز کر رہا ہے لیکن کیشورت پاکستان سے باہر اپریٹ ہو رہی ہے اس کے خلاف نہ ہی کوئی قانونی کاروائی ہوگی اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا لیکن جو متاثرین ہیں ان کا پیسہ ڈوب جائے گا ان کو کوش بھی حاصل نہیں ہوگا گروپوں میں ایک سوشا شوڑا جا رہا ہے کہ جو بی فورجو متاثرین کے لیے ایک اچھی اپرجنٹی ہے کہ وہ اپنا نقصان کیشورت سے بورا کریں اور پہلے پچی پرسنٹ دیں جہاں پر سوچنے والی یہ بات ہے کہ ایک آدمی کی فرض کریں ایک لاکھ رپے انویسٹمنٹ ہے اور وہ اس کا پچی پرسنٹ یعنی پچیس ہزار رپے دے دیتا ہے اور اس کے بعد تقریباً جو 75 ہزار پہ ہے اس کا اپنا ذاتی وہ تقریباً سال سے زیادہ عرصہ اس کو لگ جائے گا وہ وصول کرنے میں پرافٹ کی مد میں لینے میں اس کے بعد اس کو اس کمپنی سے کوئی فائدہ ہوگا جو کوئی پیسہ ملے گا لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کمپنی اس وقت تک چلے گی ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد کمپنی بھاگ جائے کیونکہ یہ جو ایم ایلم کمپنییں ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی ٹارگٹ ہوتا ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تجھے بھاگ جاتی ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے راجہ ریاض گارنٹی دیتا ہے جا کوئی اور گارنٹی دیتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس لئے جتنے بھی بی فارجو کے متاثرین ہیں وہ سوچ سمجھ کر اس میں پیسہ انویسٹ کریں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ دوبارہ دھوکہ ہو رہا ہے فراڈ ہو رہا ہے لہٰذا آپ اس میں بلکل بھی انویسٹمنٹ نہ کریں آپ کے ساتھ بی فارجو والا سین ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی میری بات پر جرہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لئے سوچنا ہے ورنہ آپ بی فارجو متاثرین کی طرح دوبارہ پشتائیں گے کیونکہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے ابھی تک بی فارجو گلوبل کے متاثرین کے زخم نہیں بھرے تو دوبارہ ایک کیشورت کے نام سے فراڈ شروع کر دیا گیا ہے لہذا جتنے بھی بی فارجو کے متاثرین ہیں وہ کیشورت میں بلکل بھی پچی پرسنٹ نہ دیں اور نہ ہی اس کو جوائن کریں جے آپ کی جمع پونچی کو ہڑا پکر جائیں گے اور آپ کو بتا بھی نہیں لگنے دیں گے دوستو آپ کس بارے میں کیا رائے ہے جو بھی رائے ہے آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کیجئے ملتے ہیں ہم جلد نیکسٹ کسی اور نئے ویڈیو میں تاب تک اللہ حافظ